اگر میں آپ سے کہوں کہ کولیج میں جو دیکھتا ہے وہ سب فیک ہے یہ آپ کو فیسلیٹیز کے نام پر پریکٹیکل لیپس لائیویری اور اسپورٹس کراؤنڈ دکھاتے ہیں بس اگر پلیسمنٹ کی بات کری جائے تو یہ آپ کو ایک دو ہائیس پیکچز دکھا دیں گے آٹھ دس لاکھ کے جو آج سے چار پانس سال پہلے کولیج سے لگے ہوں گے تو ہی گائز بیلکم ٹو آور چینل دا بیف تو آپ تھمنیل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ سٹوڈینٹ پیلت میں ہیں اور کچھ ٹویلت پاس آؤٹ کر چکے ہیں اور جو کولیج میں ایڈویشن لینے کی سوچ رہے ہوں گے اور کچھ سٹوڈینٹ نے کولیج میں ایڈویشن لے لیا ہوگا تو جب آپ کولیج میں ایڈویشن لیتے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ سارے سٹوڈینٹ میں ایک چیز کومن رہتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کولیج کے لیے ان کی ایکسپیکٹیشن تو ایکسپیکٹیشن ان کی یہی ہوتی ہیں کہ کولیج اسکول سے بلکل الگ ہوتا ہے وہاں ہم انجوئے کریں گے مستی کریں گے کلاسز بنگ کریں گے اور کینٹین میں گھومیں گے فریں گے اگہرہ وغیرہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کلت ہے آپ جو بھی کولیج کے لیے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کولیج جاتے ہیں نہ ہی وہاں آپ کلاسیز ونگ کرتے ہیں تو آپ جو بھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کیونکہ اس میں سے ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں لیکن کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں تو میں کولیج ریالیٹی ٹروت کو پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے بتانے والا ہوں کہ کولیج میں کتنا سچ ہوتا ہے اور کتنا جھوٹ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کولیج فیکلٹیز یعنی ک کولیج ٹیچرز تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہی رہتی ہے کہ کولیج ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ اسکول ٹیچرز سے ایڈوانس ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کولیج ٹیچرز کا پڑھائے ہوا جو بھی ٹوپک ہوتا ہے وہ بچوں کو ایک بار میں سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن میں آپ سے کہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ اسکول سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ایکسٹیز ویسا ہی آپ کو کولیج ٹیچرز بھی بڑھائیں گے لیکن ان کا سمجھانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے جس سے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے لیکن میں کسی کو کسی سے کمپیئر بھی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج تک میرے ساتھ کولیج میں ایسا نہیں ہوا کہ ٹیچرز کا پڑھائے ہوا ایک بار میں میرے سمجھ میں آ گیا ہو میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کولیج ٹیچرز سے پڑھانا نہیں آتا اور ان کو نولیج نہیں ہوتی ان کو پڑھانا تو بہت اچھے سے آتا ہے اور ان کو نولیج بھی بہت ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں میری ہی سمجھنے میں گلتی ہو جاتی ہے جو مجھے سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی اور مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن کولیج فیکلٹیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر کرتی ہے آپ کے کوئری کے کوسٹنز کے آنسر دیتی ہے وہ بھی سیمپل اور ایزی لینگویز میں یہ تو بات ہوئی کولیج فیکلٹیز کی ہے لیکن آپ نے کولیج میں یا اسٹوڈینٹوں کے موہ سے ایک بٹ سننے کو بہت ملا ہوگا اور وہ ہے سٹڈی سٹریس ہاں سٹڈی سٹریس تو آپ کو کولیج میں فیکلٹیز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے آپ کا پلیسمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے لیکن آپ کو کولیج والوں سے ایک چیز بالکل فری میں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہوتا ہے آپ پر سٹڈی سٹریس کیونکہ کولیج والے آپ کو ادھر ایکٹیوٹیز کراتے نہیں ہیں تیچرز صرف لگواتے ہیں پڑھواتے ہیں اس کا کبھی صحیح سے پریکٹیکلز نہیں کراتے اور آپ کو بار بار بات بات پر یہ بات بھی یاد دلاتے ہیں اگر آپ گھر پر جا کر نہیں پڑھیں گے خود سے سیلف سٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کی بیک لگ سکتی ہے جس کے ڈر سے آپ اپنی ادھر ایکٹیوٹیز چھوڑ دیتے ہیں اور صرف سٹڈیز پر ہی دھیان دیتے ہیں جس سے آپ کا مائنڈ فریسٹ نہیں ہو پاتا اور آپ سٹڈی سے الگ کچھ نہیں کر پاتے لیکن اگر میں بات کروں کولیج کی فیسلیٹیز کے بارے میں تو آپ جب ایڈویشن لینے جاتے ہیں تو کولیج والے اپنے کولیج کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور بتائیں بھی کیوں کیونکہ ان کو مارکٹنگ جو کرنی ہے لیکن آپ کو فیسلیٹیز کے نام پر وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں لائیو ریڈی کی سبیدہ ہے اسپورٹس گراؤنڈ ہے پریکٹیکلز لیوے ہیں کینٹین ہے اور سب سے مین بات ہمارے یہاں 100% پلیسمنٹ ہے لیکن آپ جب کولیج میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کولیج والوں نے جو آپ کو بتایا ہے اور جو آپ کولیج میں دیکھ رہے ہیں وہ اس میں بہت بڑا ڈیفرینٹ ہے یہ ایک اسپورٹس گراؤنڈ کے نام پر آپ کو گھاس کا میدان دکھا دیتے ہیں جہاں آپ کو گراؤنڈ کا نامو نشان نہیں ہوتا اگر میں بات کروں کی لائیو ریڈی میں تو آپ جب لائیو ریڈی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہاں سے بک لیتے ہیں آپ جب لائیو ریڈی میں بیٹھ کے بک میں سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ تیچرز جو پڑھا رہے ہیں سلیبس اور جو بک میں ہیں وہ سب الگ ہیں کیونکہ لائیو ریڈی میں بک سب اولڈ ورزن ہے اسے اپ ڈیٹ کرا ہی نہیں گیا جس سے اس کا سلیبس میچ نہیں ہو پاتا اگر میں بات کروں کولیج کی کینٹین کی تو یہ آپ کو کینٹین کے نام پر ایک دو ٹھیلے دکھا دیتے ہیں ایک دو دکانیں دکھا دیتے ہیں جسے وہ کینٹین کا نام دیتے تھے لیکن جیسے تیسے آپ سیکنڈ ایر پاس کرتے ہیں جب آپ تھرڈ ایر میں آتے ہیں اور اپنا پلیسمنٹ کا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کولیج والوں نے پلیسمنٹ کے نام پر دو تین کمپنیز بلا رکھی ہیں یا پھر چار پانچ کمپنیز بلا رکھی ہیں جن کا آپ کو نام بھی نہیں پتا لیکن آپ کو پلیسمنٹ میں بیٹھنا ہے جیسے تیسے ایکسپریئنس لینا ہے تو آپ کمپنیز میں بیٹھتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو آپ نے پڑا ہے وہ جس کی وہ کمپنی ہے جس کام کی وہ کمپنی ہے وہ سب الگ ہے اس میں کمپنیز کے نام پر آپ کو کولر ٹیون پر بٹھا دیا جاتا ہے لیکن آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو ایکسپریئنس جو لینا ہے تو یہ تھی کولیج کی فیسلیٹیز لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کولیج میں بلکل فیسلیٹیز نہیں ہوتی کچھ فیسلیٹیز ہوتی ہیں لیکن کچھ فیسلیٹیز نہیں ہوتی کچھ آپ کو سچ بتایا جاتا ہے اور کچھ جھونٹ لیکن اگر میں بات کروں فرینڈز کی تو آپ کو کولیج میں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو کچھ اچھے دوست چرور ملتے ہیں لیکن ان میں بھی دو ٹائپ کے دوست ہوتے ہیں ایک تو نوٹی ہوتا ہے بلکل سیطان ہوتا ہے حرامی ٹائپ کا اور کچھ ہوتے ہیں کہ study میں sincere صرف پڑھنے پر دھیان دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے لیکن آپ جب study کا load لینے لگ جاتے ہیں تو آپ کو study کے load سے دور enjoyment کرانے کے لیے آپ کے دوستی کام آتے ہیں یہ آپ کو class بنگ کرنا بھی سکھائیں گے پڑھنا بھی سکھائیں گے اور last میں کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے تو یہ سب باتیں تھیں college کے reality کے بارے میں اور میں کچھ ایسا hate نہیں فیلا رہا ہوں کہ college میں جا کر نہیں پڑھئے پڑھئے college میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں بری باتیں بھی ہیں آپ وہاں experience لیں گے human nature کے بارے میں جانیں گے کہ کون کیسا ہے کون کیسا ہے اور وہاں آپ اچھی اچھی چیزیں بھی سکھیں گے بری چیزیں بھی سکھیں گے لیکن آپ کو اچھی چیزیں سکھنی ہیں یہ تھی college کی reality تو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کیجئے گا and channel پر نہیں ہو تو channel کو subscribe کر لیجئے گا اور next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ اس reality سے اب بہار کیسے نکلیں